مجلس زاکرین مجلس کے مرہومین کے لئے بالخصوص بانیان مجلس کے مرہومین محمد و آل محمد کے چاہنے والے ان تمام مرہومین کے لئے جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ایک سورہ فاتحہ مجلس زاکرین مجلس کے مرہومین کے لئے مجلس زاکرین مجلس زاکرین مجلس زاکرین دوری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بے ارز مدینہ بالقاسم محمد 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 دیئے گئے محمد مصطفیٰ تو اللہ نے کہا اِنَّا اَرْسَلْنَا اے نبی محمد ہم نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا تو اب احدا بڑھ گیا یہ خاموشی توڑنی بھی مجھے آتی ہے جملہ میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں تمہیدی گفتگو ہے اس کے بعد میں یہ خاموشی توڑنے لگا ہوں اللہ نے کہا محمد تو یہاں تھا نبی جو ہم نے تجھے بھیجا ہے ارسال کیا ہے اب تجھے رسول بنا کر بھیجا ہم نے کہا یا رب العزت یہ مسئلہ بھی یہیں حل کر دے جب محمد مصطفیٰ تھے عہدہ نبوت کے مالک تو آدم بنا خلیفہ اب محمد مصطفیٰ کا عہدہ بڑھ گیا ہمیں اعلان کر کے بتا تو دے یہ عہدہ رسالات کا خلیفہ بنائے گا کسے بھئی جب چھوٹا عہدہ تھا تو خلیفہ آدم جیسا عہدہ بڑھ گیا تو خلیفہ بڑھا ہونا چاہیے کے نہیں تو اللہ نے کہا ذرا غور کرو ہم نے جب غور کیا تو ہمیں پتا چلا کہ جو عہدہ نبوت کا خلیفہ تھا اللہ نے سب سے اس کو سجدہ کروایا تو ہم سمجھ گئے کہ جو بھی خلیفہ بنے گا جو بھی خلیفہ بنے گا اللہ اسے سجدہ کروا دے گا ہمیں پتا چل جائے گا کیوں میرے خاموش دوستوں جب سجدہ کرائے گا پتا چل نہیں جائے گا کہ یہ خلیفہ ہے ہم نے اللہ سے کہہ دیا یا رب العزت ہمیں پتا چل گیا عہدہ نبوت کے خلیفہ کو تُو نے سجدہ کرائیا عہدہ رسالت کے خلیفہ کو بھی دوست سجدہ کرائے گا اللہ نے آواز دے کر کہا یہاں ڈائریکٹ سجدہ تھا وہاں ڈائریکٹ سجدہ نہیں کروانگا یہاں نبوت چھوٹا عہدہ تھا رسالت بڑا عہدہ ہے چھوٹے عہدے کے خلیفہ کو ڈائریکٹ سجدہ کر آیا میں انہوں نے کہا یا رب العزت بڑے عہدہ جو رسالت ہے اس کا خلیفہ کے نشانی بتا دے ہم پہچان جائیں گے اللہ نے آواز دے کر کہا یہاں ڈائریکٹ سجدہ کر آیا وہاں ڈائریکٹ نہیں کرواؤں گا انبیاء سے تکاریاں اٹھواؤں گا اپنا گھر بنواؤں گا اس گھر کے اندر علی کی ماں کو بلاؤں گا علی کا ظہور کرواؤں گا اور یاد رکھنا علی کو نہیں اس کے زچہ خانہ کو سجدہ کر آدم مولا آباد رکھے مولا سلامت رکھے یہ ہاتھ کسے کے محتاج پہلے آدمے سے آخری آدمے تک دونوں ہاتھ بلند کر کے نارے حیدری یہاں تک میری بات پہنچ گئی کہ جب اہدہ نبوت کے مالک تھے محمد مصطفیٰ تو خلیفہ کو ڈائریکٹ سجدہ کر آیا لیکن جب اہدہ رسالت کے مالک ہو گئے اب خلیفہ کو ڈائریکٹ نہیں کروایا کہاں جا اس کی ماں کے قدم آ جائیں وہ بھی جگہ اتنی عظمت کے مالک بنا دوں گا کہ لوگ جگہ کو سجدہ کریں گے نماز میری کہلائے گی تواف اس کے زچہ خانہ کا کریں گے حج میرا کہلائے گا اور یہ منشاء خداوندی تھی تاکہ لوگوں کو بتا سکے کہ لوگوں تم لوگ اس شک میں ہو کہ علی نماز میں آ جائے رہتی ہے یا باطل ہو جاتی ہے میں مسلمانوں سے پوچھنا اتنا جاتا ہوں کہ آدم کو سب نے سجدہ کیا مکائل نے کیا جبرائیل نے کیا ازرافیل نے کیا اسرائیل نے کیا مجھے بتاؤ تو صحیح آدم کو سجدہ کرنے سے جب جبرائیل کا سجدہ باطل نہیں ہوا تو بڑے عوضے کے خلیفہ کے زچہ خانہ کو سجدہ کرنے سے اور اس کا نام نماز میں لینے سے امت کے نماز باطل کیسے ہو جائے گی مولا آباد رکھے سلامت رہیے بھئی بات سمجھ میں آ گئی اب آدم کو خلافت دے کر زمین پر بھیج دیا اب جیسے ہی زمین پر آئے انہوں نے آتا ہی کہا اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں اللہ ہے بھی صحیح آہد بھی ہے آدل بھی ہے نبی بن کر آیا ہوں کیامت آئے گی اب یہ تسلسل میں میرے ساتھ چلیے گا صحیح تھوڑا سا سفر کیجئے گا صحیح جو اولاد آدم ہیں یاد رکھئے گا انہوں نے آتا ہی اعلان کر دیا وہ آہد بھی ہے وہ آدل بھی ہے نبی بن کر آیا ہوں کیامت آئے گی اللہ نے نہیں کہا جا آدم میرا دین مکمل کر دیا جناب نو آگے کہا وہ آہد بھی ہے آدل بھی ہے نبی بن کر آیا ہوں کیامت آئے گی اللہ نے نہیں کہا کہیں بھی جانوں میرا دین مکمل کر دیا حضرت ابراہیم آگے کہا وہ آہد بھی ہے وہ آدل بھی ہے نبی بن کر آیا ہوں آخری آدمی تک توجہ چاہوں گا اللہ نے نہیں کہا کہ جا ابراہیم میرا دین مکمل ہو گیا جناب عیسیٰ آگے کہا وہ آدل بھی ہے وہ آہد بھی ہے نبی بن کر آیا ہوں کتاب لے کر آیا ہوں کیامت آئے گی اللہ نے نہیں کہا کہ جا عیسیٰ میرا دین مگمل کر دیا محمد مصطفیٰ آگئے لا الہ الا اللہ پڑھا دیا محمد الرسول اللہ پڑھا دیا نمازیں سکھا دی روزیں رکھوا دیئے قرآن سکھا دیا حج کروا دیا مجمع خاموش ہو گیا تو مجھے دکھ ہوگا خدا کی قسم اللہ نے نہیں کہا کہ جا محمد میرا دین مگمل ہو گیا حج کروا دیا اللہ نے نہیں کہا جا محمد میرا دین مگمل ہو گیا جہاد سکھا دیا اللہ نے نہیں کہا جا محمد میرا دین مکمل ہو گیا پلان کا ممبر بنا علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا منگندو مولا ہو فہازہ علی مولا کی صدا لگا دی اللہ نے کہا الگیومہ اکمل تلکم دین اکم تو اس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ کا دین لا الہ الا اللہ پر نہیں محمد الرسول اللہ پر نہیں علین ولین اللہ پر مکمل نہیں اکمل ہو جاتا ہے مولا آباد رکھے آپ کو سلامت رہیے یہ خاندان کسی کا محتاج نہ ہو بھئی بات سمجھ میں آگئی نا اللہ نے کہا آج مکمل نہیں اکمل ہو گیا اکمل وہ چیز ہوتی ہے کہ اب اس میں گنجائش رہی نہیں تو اب پتہ چلا آپ کو کہ آدم پہ نبوت ختم نہیں ہوئی ابراہیم پہ نبوت ختم نہیں ہوئی عیسیٰ پہ نبوت ختم نہیں ہوئی تو اس کا مطلب دین میں ایک چیز رہتی تھی اے کم سوالا کم بیا آئے وہ چیز نہ مکمل ہوئی نہ دین اکمل ہوا لیکن جیسے ہی محمد مصطفیٰ آگئے اچھا یہ مجمع بیٹھا ہوا میرے سامنے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں سوال کر سکتا ہوں آپ سے بھئی جہاں آپ فوجی دیکھیں کھڑے ہیں جہاں دیکھیں سپائی کھڑے ہیں جہاں دیکھیں گنمین کھڑے ہیں کیا سمجھ نہیں جاتے کہ خطرہ یہاں زیادہ ہے بھئی سمجھ جاتے ہیں نا کہ یہاں خطرہ زیادہ ہے ہم سے کہتے ہیں کہ جناب یہ علی و علی اللہ بڑا کرتے ہیں یہ ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں علی علی کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم نے کہا علی علی کرنا ہماری مجبوری نہیں ہے ہماری ماں کی شرافت کا ثبوت ہے بھئی توجہ ہے نا جہاں خطرہ زیادہ ہو تھریٹ زیادہ ہو بھئی سیدھی سے بات ہے مجلس ہو رہی ہے خدا نہ خاصتہ تھریٹ نہیں ہے اللہ محفوظ رکھے ہر مومن کو تو یہاں نہ فوجی نظر آئیں گے نہ بکتر بنگاڑی نظر آئے گی نہ کوئی اور چیز حفاظت کی نظر آئے گی لیکن جہاں تھریٹ زیادہ تھی کروا میچ رہے تھے لیکن شریفوں کو بھی فوج بلانی پڑ گئی تھی جو ہے نا کیوں وہاں پر خطرہ زیادہ تھا اب بات سمجھ میں آگئی کہ جہاں خطرہ کم ہو انتظامات کم ہوتے ہیں جہاں خطرہ بڑھ جائے انتظامات بڑھ جاتے ہیں باریک جملہ باریک ذہنوں کے حوالے کرنے لگاؤں اللہ نے کہا محمد مصطفیٰ میرے وحدانیت کا اعلان کر یاد رکھئے گا اعلان کب ہو رہا ہے ایک ایک لوگ دشمن ہے چچا دشمن ہے ہم سایہ دشمن ہے کفار موجود ہیں اللہ کے گھر پر بطوں کا قبضہ ہے اللہ نے کہا محمد مصطفیٰ اپنی نبوت کا بھی اعلان کر میری وحدانیت کا بھی اعلان کر یا رب العزت بتا تو صحیح اتنی دشمنی زیادہ ہے خطرہ بھی تو اتنا ہی ہوگا نا بھئی خطرہ اتنا ہوگا کہ نہیں خاموشے سے سنو یا بول کے سنو خطرہ اتنا ہوگا کہ نہیں محمد مصطفیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ بدھ غلط ہیں یہ لات و منات غلط ہیں یہ عزہ حبل غلط ہیں اللہ وحد و لا شریک ہے تو اتنا خطرہ ہوگا نا اللہ نے کہا جا کہیں اور اعلان نہ کر مسجد بنا کے اعلان نہ کر میرے گھر جا کے اعلان نہ کر جناب امران موجود ہے نا جا جناب امران کے گھر چلا جا وہاں جا کر اعلان کر دے کیوں محمد تیری حفاظت کے لیے امران کافی ہے توجہ چاہوں گا تیری حفاظت کے لیے امران کافی ہے عقل کہندو تو کہتا ہے علی علی کے صدا نہ لگاؤ علی انوالی اللہ کا ذکر نہ کرو محمد مصطفیٰ کا ذکر کرو اللہ سے پوچھو یہ خطرہ کہاں زیادہ تھا جہاں محمد کا اعلان کیا وہاں کا امران کافی ہے جہاں ولایت کا اعلان کیا اللہ نے کہا تو ولایت کا اعلان کر دے تیری حفاظت کے لیے میں موجود ہوں مولا آباد رکھے آپ کو سلامت رہیے بھئی اس کا مطلب یہ ہوا ولایت کو پر خطرہ زیادہ تھا وہاں اللہ نے کہا کہ میں خود موجود ہوں اور یہاں جہاں پر ایک ایک گھر میں کئی کئی دشمن تھے وہاں کہا جناب ابو طالب کافی ہیں جناب امران کافی ہیں خدا کی قسم مجھے بتاؤ تو سیئے آج بھی ہم جلسے جلوس دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں نا بھئی کہیں نون کا گروپ ہے کہیں پی پی کا ہے کہیں پی ٹی آئی کا جلسہ کرنا ہو کسی بڑے کو بلانا ہو ٹھیک ہے تو علاقے والے ساتھ جا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ دیکھو میں اس کے ساتھ ہوں توجہ ہے نا بھئی جو خاموش ہے گلہ میرا ان سے بھی نہیں ہے بات سمجھ میں آجائے سر ہلا دیجئے گا زبان خود ہی ہل جائے گی میں زبان ہلانے کا تو کہتا ہی نہیں کیونکہ آج کل اتنی چیز کو کوئی حرکت نہیں دیتا سر ہلا دیتے ہیں ٹھیک ہے کہا کہ جناب عمران کے گھر چلے جاؤ وہاں پہ اعلان کر دو اعلان کر دیا گیا کسی کی جررت نہیں ہوئی کہ پوچھ لیں کھڑے ہو جائیں کیوں جناب عمران موجود تھے جلسہ کر کے جناب عمران کے گھر یہ بتا دیا یہ کر کے بتا دیا کہ جناب عمران کا مذہب تلاش کرنے والوں ان سے نہ پوچھو کہ وہ کس کے ساتھ ہیں مجھے اللہ سے پوچھو کہ میں کس کے ساتھ یہ جلسہ تو کر دیا اب باری آتی ہے ووٹنگ کی ابھی ابھی گزرا ہے نا بھئی باری آگئی ووٹنگ کی اب ووٹنگ میں نام کم لکھے ہوتے ہیں نشان زیادہ لگے ہوتے ہیں نشان لگے ہوتے ہیں نا تو جو لوگ جاتے ہیں وہ نام نہیں پڑتے نشان دیکھتے ہیں نشان لگا دیتے ہیں نشان دیکھتے ہیں نشان لگا دیتے ہیں کئی تیر کا نشان ہے کئی بھلے کا نشان ہے کئی شیر کا نشان ہے ہر گھر پر آپ کو الگ الگ یہ جنڈا مل جائے گا میں نے کہا مولوی صاحب آپ تو جنڈے کے خلاف تھے آج خود ہی لگایا ہے آج خود ہی لگایا ہوا ہے کہ یہ ووٹ مانگنے والے بڑا تنگ کرتے ہیں اس لئے ہم نے یہ نشان لگا دیا اب جہاں شیر کا نشان ہو وہاں پی پی والے کو پتہ ہے تیر والا نہیں جائے گا بلے والے کو پتہ ہے وہ نہیں جائے گا جہاں بلے کا نشان ہو وہاں نہ شیر والا جائے گا نہ تیر والا جائے گا توجہ چاہوں گا جہاں تیر کا نشان ہو نہ بلے والا گھسے گا نہ شیر والا گھسے گا انہوں نے نشان لگا کر بتا دیا یہاں باقی دو نہیں آ سکتے ہم سے دنیا پوچھتی ہے یہ علم گھر پہ کیوں لگایا ہے ہم بتانا یہ چاہتے ہیں اسلام کے تین دشمن ہیں ایک مشرق ہے ایک منافق ہے ایک کافر ہے ہم نے علم نشان لگا کر یہ اعلان کر دیا کہ اس گھر کے اندر تینوں کی جگہ نہیں ہے بھئی توجہ ہے نا اب پہلی میٹنگ ہے اللہ نظر آ جائے تو اللہ رہتا نہیں اللہ ہاتھوں میں آ جائے بت تو ہو سکتا ہے خدا ہو سکتا نہیں گھر میں آ جائے تو محدود ہو جائے جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں رہتا اب کیسے پتا چلے کہ کون کس پر مہر لگائے گا یہ سب قوم تو خدا دیکھنے کی آتی ہے نا خدا بنانے کی آتی ہے خدا دیکھنے کی آتی ہے کہیں انہوں نے سونے کا بت بنا کے خدا بنا دیا کہیں انہوں نے پتھر کے بت کو پوجھنا شروع کر دیا کمال ہو گئی ہلوے کا بت بنا کر پوجھ لیا جہاں بھوک لگی خدا کا سر توڑ کے کھا لیا پھر ہاتھ جوڑ دیا ایسے ایسے خدا بنا دیا اب یہ تھے خدا دیکھنے کے آدھی وہ خدا نظر آتا نہیں تو اللہ نے کہا میرے حبیب اعلان کر دے کہ یہ مہر لگانا چاہتے ہیں نا یہ تصدیق کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی ان کا روزہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا بھئی یہ جو ووٹ ڈالا ہے یہ مسترد ہو گیا یہ قبول ہو گیا یہ نشان لگائیں گے کس پر کیونکہ اللہ تو نظر آتا نہیں اے میرے حبیب اعلان کر دو میں نظر نہیں آنگا لیکن کسی ایسے کو بھیجوں گا جو نظر آئے گا جو خدا تو نہیں ہوگا خدا ہونے کا اس پر شبہ ہوگا جو اللہ تو نہیں ہوگا لیکن اعلاللہ ہوگا جو اللہ نہیں ہوگا وجلہ ہوگا لسان اللہ ہوگا جمع اللہ ہوگا قوت پروردگار ہوگا یاد اللہ ہوگا اور یاد رکھنا جو اس کا دوست ہوگا وہ رضی اللہ ہوگا اور جو اس کا دشمن ہوگا وہ لانت اللہ توجہ ہے نا میں نظر نہیں آنگا لیکن یاد رکھنا تصدیق کرنے کے لئے میں ایسے کو بھیج دوں گا جو ہوگا علی لیکن میرا مظہر ہوگا تصدیق کرنے توجہ ہے نا مولا آباد رکھے سلامت رہیے اور یہی سے یہی سے میں آخری جملے آپ کے حوالے کروں بھئی جناب آدم کو جب بھیجا کیا کہا لا الہ الا اللہ آدم نبی اللہ جناب نو آگئے اب آدم والا کلمہ نہیں چلنا توجہ ہے نا بھئی میرا گھر ہے جتنی میں نے دعا لینی تھی دعا لینی تھی میں لے چکا ماں بہنوں سے میں صرف حاضری دینے کے لئے آتا ہوں دعا لینے کے لئے آتا ہوں جملہ آپ کے حوالے کروں آدم آئے آدم کا کلمہ چلا آدم تک اب جناب نو آگئے اب آدم والا کلمہ باطل ہو گیا جناب نو کا کلمہ رائج ہو گیا اب جو جناب نو کا کلمہ پڑے گا وہی حق پر ہے جناب ابراہیم آگئے یہ سفر طویل ہے میں شوٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں جناب ابراہیم آگئے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ اب یہ کلمہ بدل گیا اب آدم نو والا کلمہ نہیں چلے گا جناب شیش والا کلمہ نہیں چلے گا جناب ابراہیم والا کلمہ چلے گا جناب یاکوب آگئے کلمہ بدل گیا کلمہ اپ ڈیٹ ہوتا رہا جناب عیسیٰ آگئے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کلمہ اپ ڈیٹ ہو گیا آخری نبی آگئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ بڑھتا چلا گیا اچھا ایک مقام ایسا آ گیا ایک جنگ ایسی آ گئی کہ جو تازہ تازہ اسلام کے دائرے میں آئے تھے ان کا مقابلہ ہو گیا کفار سے وہ اٹھا لائے ایک بھت کو لا کر رکھ دیا میدان میں کہا ہازہ اوزہ لا اوزہ لکم ہمارے پاس تو اوزہ ہے تمہارے پاس تو اوزہ ہی نہیں ہے توجہ چاہوں گا تسلسل توڑنا نہیں ہے میں اسی پہ تمام کروں گا جو وقت دیا گیا اسی پہ تمام کروں گا ہمارے پاس اوزہ ہے تمہارے پاس اوزہ نہیں ہے یہ تازہ تازہ مسلمان تھے گھبرا گیا اوزہ آ گیا اوزہ آ گیا اوزہ آ گیا محمد و علی کیا جانے کے اوزہ کس بھلا کا نام ہے انہیں کیا مقصد کہ وہ کیا ہے لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انہیں کوئی یہ بیکار ہے بوت ہے یہ ہے وہ ہے نہیں مقابلے میں نعرہ دے دیا کہ اگر وہ یہ کہے ہازہ اوزہ لا اوزہ لکم کہ ہمارے پاس اوزہ ہے تمہارے پاس اوزہ نہیں ہے تو مقابلے میں کہو اللہ مولایا والا مولا لکم اللہ ہمارا مولا ہے تمہارے پاس مولا نہیں ہے جو خاموشی سے سن رہے ہیں یہ توجہ میں بیٹھے ہیں یا وہ تھکے بیٹھے ہیں تھکے ہوئے بیٹھے ہوئے سے گفتگو نہیں ہے جو توجہ سے سن رہے ہیں ان سے گفتگو ہیں اب کلمہ یاد ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ یہاں تک آ گیا اب آگے بڑھ گیا اللہ مولایا واللہ مولا لکم ہمارے پاس اللہ جیسا مولا ہے تمہارے پاس مولا نہیں ہے ہر میدان کے اندر یہی کلمہ چلتا رہا یہی اعلان ہوتا رہا یہی جن کے تبل بچتے رہے آخری حج تمام ہوا یہی اعلان ہوتا رہا یہی کلمہ پڑھا جانے لگا وہ واپس آنے لگے میدان میں روک لیا گیا پلان کا ممبر بنا اس پہ کھڑا ہو کر ابھی تک یہی اعلان ہو رہا تھا اللہ مولایا واللہ مولا لکم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابھی تک پچھلے سارے کلمے باطل ہو گئے یہ واجب ہو گیا اب کلمہ پڑھنا شروع ہوا جیسا ہی اعلان ہوا من کن تو مولا ہو فہازہ علی مولا اب کلمہ پڑھ گیا علی الولی اللہ اب یاد رکھنا غدیر سے پہلے کلمہ اور تھا غدیر کے بعد ولایت واجب کر دی گا خدا کی قسم اگر امت انہیں پہچان جاتی تو آل در بدر نہ ہوتی افسوس اس چیز کا ہے کوئی غریب بیٹھا رو رہا ہو نا آج سوشل میڈیا کا دور ہے اس کی مووی بناتے ہیں سوشل میڈیا پہ چڑھا دیتے ہیں کہ یہ بیٹھا رو رہا تھا اسے دکھ ہے اس کی مدد کریں میں ہاتھ جوڑ کر انسانیت سے ایک سوال کرتا ہوں آو کبھی شیعوں سے پوچھو تو سعی کہ دکھ ہے کیا یہ روتے کیوں ہوں ماتم کرتے کیوں ہوں ہم سے پوچھو تو سعی ہم سے فریاد سنو تو سعی روتے صرف اس وجہ سے ہیں کہ جس بی بی کا رسول کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے وہ چار گھنڈے کھڑی رہی جس کے در پر رسول دستک دیا کرتے تھے کہ جب تک سیدہ اجازت نہ دے یہ نبی بھی گھر میں داخل نہیں ہو سکتا اللہ کا حکم یہ ہے کہ سیدہ تیرے در کا اتنا احترام ہے کہ عالمین کا نبی بھی تب تک کھڑا رہے جب تک کہ تُو اجازت نہ دے وہ نبی کھڑا رہتا تھا جس سے اللہ کہتا تھا محمد اتنا قیام نہ کیا کر تیرے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے اتنے سجود نہ کیا کر تیرے پیر سوچ جاتے ہیں اللہ کہتا ہے محمد مجھے یہ کنیز اتنی پسند ہے اتنی پیاری ہے کہ اس کے در پر تب تک کھڑا رہے جب تک اجازت نہ دے دو کس چیز کا ہے اسی در پر لکڑیاں اکٹھی کر دی گئی اور صرف اکٹھی نہیں کی گئی اسی کو آگ لگائی گئی اور آگ کے بعد در کو دھکا دیا دیا تو درو دیوار میں ایک صدا پلند ہوئی انہا لیلہ ہے و انہا لی راجعود میری پسلیاں توڑ دی گئی میں ہاتھ جوڑ کر پوچھتا اتنا ہوں مجھے صرف بتاؤ تو سہی اس بی بی کا گناہ کیا تھا کیا جرم کیا تھا صرف خط تو بابا کا لے کر گئی تھی نا ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ چکی پیسٹے ہوئے آواز دے کر کہتی ہے اماں تُو ملیقت الارب جو تھی تیرے محل جو تھے تیرے خزانے جو تھے آزرہ دیکھ تو سہی محل کے ہوتے ہوئے خزانوں کے ہوتے ہوئے سونا چاندی لٹا کر دین کی خدمت کرنا اور بات ہے پسلیاں تڑوا کر بھرے گھر کے اندر چکی پیسٹے دربار میں کھڑا رہ کر دین بچا لانا اور بات ہے لیکن یہ ملیقت الارب کی بیٹی تھی نا اور جب بیٹی کی بیٹی آئی تو ذرا بتاؤ تو سہی کیا گھر کے ساتھ دربار کھڑی تھی نہیں ہزاروں میل دور پہتر لاشے دیکھ کر بھائی کا جنازہ چھوڑ کر صدیت کے دربار کے اندر سر اٹھا کے کہتی ہے اممہ برے گھر کے اندر سر پر چادر رہ کر دین کی خدمت کرنا اور بات ہے چادر لٹوا کر بہو بیٹیوں کے ساتھ ہاتھوں میں رسی بندوا کر یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر دین بچانا اور بات ہے آو ذرا دیکھو تو سہی ہمارا سر پیٹتے ہوئے دیکھتے ہو ہم سب پوچھتے تو نہیں مجھے صرف اتنا بتاؤ کیا یہ نبی زادیاں تھی کہ نہیں تھی آج قتل ہونا قتل کیا ہو کسی نے اس گھر کے اندر اگر وہ قاتل مقتول کے گھر میں اپنی بیٹیاں بھیج دینا تو وہ کہتا ہے نہیں بیٹی آگئی میں نے قتل ماف کیا اور بہن پتا کیا کہتی ہے بہن تو گھر آگئی میں نے قتل ماف ضرور کر دیا لیکن میرے بھائی کے قاتل سے کہنا میری گلی سے نہیں گزرے گا میں اسے دیکھتی ہوں مجھے بھائی کا چہرہ یاد آجاتا ہے ہائے مصافرہ شام علی اکبر کا قاتل تھا کہیں آپ آس کا قاتل تھا میزے چھبا چھبا کر بی بی کو سونے نہیں دیا گیا سامین مہترم یہ تھے ہوا سید محمد رضا رزوی تشریف لاتے ہیں زاکر مصافرہ شام جناب نیاز عباس جویا ہائے مصافرہ شام